پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمر زمان قائرہ کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی جس میں عثمان ملک، عاصم بھٹی اور آنہ عرفان احمد شامل تھے آصف علی زرداری نے کہا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکے گی اگر حکومت بننی بھی تو چال نہیں سکے گی جس طرح نون لیگ کو سنٹ نہیں لینے دیا اس طرح نون لیگ کو حکومت نہیں بنانے دوں گا شرک چیرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ 2013 میں ہمارے ہاتھ باندھ کا الیکشن میں اتارا گیا 2013 میں نون لیگ کو دھاندلی کی کھلی اجازت تھی مگر اب 2018 میں ایسی صورتحال نہیں مسلم لیگ نون کو اب آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا آصف زرداری نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو اور میں پنجاب کے ہر زلے میں جائیں گے ایک کام بلاول بھٹو کا ہے اور ایک کام میرا یہ دونوں کام ہی ضروری ہیں پیپلز پارٹی نے کسانوں اور سرکاری ملازمین کو جو رلیف دیا تھا انہیں آج بھی یاد ہے لیکن نون لیگ نے پانچ برس میں ان دونوں طبقات کو کچھ نہیں دیا الیکشن میں کسان اور غریب سرکاری ملازمین نون لیگ سے انتقام لیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گورنر اسٹیٹ بینک تاریخ باجبہ کی تائیناتی چیلنج کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی درخواست گزار کے وکیل بیریسٹر خورم لطیف خوصہ نے دلائل مکمل کیے اگلی سمات پر گورنر اسٹیٹ بینک تاریخ باجبہ کے وکیل دلائل دیں گے جسٹس میانگل حسن اور انگزیب نے سینیٹر تاج حیدر سمیت مختلف اپوزیشن پارٹیوں کے بائیس سینیٹرز کی جانب سے گورنر اسٹیٹ بینک تاریخ باجبہ کی تائیناتی کے خلاف دائر درخواست پر سمات کی بائیس سینیٹرز کی جانب سے بیریسٹر خورم لطیف خوصہ عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کا تقرر آئینی طور پر صدر پاکستان نہیں کر سکتا اٹھارمی ترمیم کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری کا اختیار وزیراعظم یا کابینہ ڈویجن کو منتقل ہوا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری میں مسابقتی عمل کو نظرانداز کر دیا گیا ہے بائیس سینیٹر خورم لطیف خوصہ نے استعداہ کی کہ عدالت غیر قانونی طور پر تائینات گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری کو کل عدم قرار دے تاریخ باجبہ سے زیادہ قابل اور لائق شخصیات پاکستان میں موجود ہیں وکیل درخواست گزار بائیس سینیٹر خورم لطیف خوصہ نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سمات میں گورنر اسٹیٹ بینک تاریخ باجبہ کے وکیل دلائل دیں عدالت نے کیس کی سمات دس مئی تک ملتوی کر دی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کی نا اہلی سے خوش نہیں ہوں کسی بھی پارٹی سے ورکر نکل جائے تو ضرور افسوس ہوتا ہے آرٹیکل باسٹ کے تحت جسے نا اہل کیا جاتا ہے اس میں جھوٹ کا انصر شامل ہوتا ہے پاکستان کی سیاست پارلیمانی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے ججز کو بھی سیاسی معاملات کو سیاسی رکھنا چاہیے بہتر ہوتا اگر معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا چاہتا خوشید شاہ نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ کالا قانون ہے خواجہ آصف کی نا اہلی کے پیچھے زیاالحق کی مہربانیاں ہیں زیاالحق نے جیتے جی کسی سیاستدان کو نہیں بخشا اور مرنے کے بعد بھی نہیں بخش رہا اب تو اس قانون سے زیاالحق کے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں نواز شریف سے بار بار اس قانون کے خاتمے کے لیے کہا لیکن انہوں نے تعاون نہیں کیا آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے قائدہ حزب اختلاف نے کہا کہ موجودہ حکومت میں نئی سرمایہ کاری نہیں آئی قوم پر کرزوں کا بوجھ بڑھا دیا ہے یہ مہنگے کرزیں آنے والے وقت میں مشکلات میں اضافہ کریں گے موجودہ حکومت کو چار ماہ سے زیادہ کا بجٹ نہیں دینا چاہیے حکومت ایک سال کا بجٹ پیش کر کے نئی روایت ڈال رہی ہے ایسا کر کے حکومت پارلیمنٹ کے وقار سے کھیلنا چاہتی ہے حکومت نے پانچ سال غریبوں کو ریلیف نہیں دیا تو اب کیا دے گی عدالت آلیہ میں جسٹر شمس محمود مرزا نے مقبول نامی شہری کی جانب سے بہاولپور کو علاہدہ صوبہ بنانے کے حوالے سے دائر درخواست پر سمات کی سمات کے دوران جسٹر شمس محمود مرزا نے اس درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اسے ناقابل سمات قرار دے دیا مقبول نامی شہری کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ جس میں استداء کی گئی تھی کہ زلہ بہاولپور کو ایک علیدہ صوبہ بنایا جائے درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ بہاولپور تقسیم ہند سے قبل ایک خود مختار ریاست تھی اور یہاں کے شہریوں کو تحفظ بھی حاصل تھا شہری مقبول نے استداء کی کہ ریاست کا درجہ ختم ہونے کے بعد ہی یہاں کی عوام بنیادی حقوق سے محروم ہو گئے تاہم معزز عدالت ریاست بہاولپور کی سرکاری حیثیت بحال کرنے کا حکم دیا یا اسے علیہدہ صوبہ بنانے کا حکم دیا جائے ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب ہوئی جہاں حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے دیگر ارکان اسمبلی وفاقی کابینہ کے ارکین اور متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی صدر ممنون حسین نے مفتا اسماعیل سے وزارت کا حلف لیا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی تجویز پر مفتا اسماعیل کو وزیر خزانہ کا کلمدان سوپا گیا ہے سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار کو آمدن سے زائد اساسے بنانے سے متعلق ریفرنس کا سامنا ہے وہ اپوزیشن کے دباؤ پر ملک سے باہر چلے گئے تھے اور تحال واپس نہیں آئے سترہ نومبر کو آلہ حکومتی سطح پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کو ان کے عہدے سے تبدیل کیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا اسحاگڈار کی جانب سے بائیس نومبر دوہزار سترہ کو وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو رخصت کی درخواست دی گئی تھی جسے منظور کر لیا گیا تھا رخصت منظور ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے وزارت خزانہ کی ذمہ داریاں بھی واپس لے لی گئی تھی جس کے بعد وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے وزارت خزانہ اور اقتصادی امور کا اضافی چارج لے لیا تھا گزشتہ برس ستائیس دسمبر کو وفاقی حکومت نے مفتا اسماعیل کو وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا مشیر خزانہ اور اقتصادی امور مقرر کر دیا تھا گزشتہ برس ستائیس دسمبر کو رانا محمد افضل خان نے بھی وزیر مملکت برائے خزانہ کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا لاہور میں نیب کی مشترکہ تفتیشی ٹیم نے فواد حسن فواد سے ایک گھنٹے تک پوچھ گشت کی تفتیش کے دوران فواد حسن فواد نے کئی دستاویزات پیش کیے جبکہ نیب کی ٹیم نے ان سے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم سکینڈل میں آہا چیما سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر کئی سوالات پوچھے نیب ٹیم نے دیئے کہ سوال نامے کے جوابات طلب کرتے ہوئے بیان ریکارڈ کیا نیب کی مشترکہ تفتیشی ٹیم نے فواد حسن فواد کو نامکمل ریکارڈ جمع کرانے کی صورت میں آئندہ مکمل ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت کی نیب لاہور نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام کی تفتیش کے لیے وزیر آزم کے پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد کو طلب کیا تھا عدالت نے مل مالکان کو تنبیہ کی ہے کہ عدالت میں غلط بیانی کرنے پر ان کے خلاف قانون کے مطابق کار روائی کی جائے گی مالکان ایک ہفتے میں بیان حلفی داخل کریں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ وہ مل مالکان کے رویے سے بہت خوش ہیں ان کی ستائش کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں اس بات کی خوشی ہے کہ درست از خود نوٹس لیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکیب نصار کی سربراہی میں جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل بینچ نے گننے کے کاشتکاروں کو عدم ادائیگیوں کے از خود نوٹس کیس کی سمات کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحب زادے سلمان شہباز تحریک انصاف کے جہانگیر ترین میاں آمیر محمود انور مجید اور زکاہ اشرف سمیت تقریباً چوہتر شگر ملز کے مالکان عدالتی نوٹس پر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے شگر مل مالکان کو تنبیہ کی کہ اگر گننے کے کاشتکاروں کو ادائیگیوں کے معاملے میں غلط بیانی کی گئی تو قانون کسی ریایت کے بغیر اپنا راستہ لے گا سمات کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں رمضان شگر ملز کی طرف سے سلمان شہباز عدالت میں پیش ہوئے ان کے وکیل نے بتایا کہ پچاسی فیصد ادائیگیاں کی گئی ہیں باقی ماندہ عدالتی حکم کے مطابق پانچ ہفتوں میں کر دی جائیں گی جہانگیر ترین کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ ان کے یونٹس نے نواسی فیصد تک ادائیگیاں کر دی ہیں میاں آمیر محمود نے عدالت کو بتایا کہ ان کی گلف شگر مل سندھ میں ہے ساٹھ فیصد ادائیگیاں کر دی گئی ہیں اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا میاں آمیر کل اس عدالت سے بچ کر گئے ہیں وہ ایک لاکھ روپے فات میڈ فاؤنڈیشن کو دیں اور پانچ ہفتوں میں عدائیگیاں کریں عدالت نے پتو کی شگر مل کا مقدمہ الگ کر دیا چیف جسٹس پاکستان نے اومنی گروپ کے انور مجید سے پوچھا کہ سابق صدر آسک زرداری کی کتنی شگر ملے ہیں جس پر انور مجید نے کہا کہ ان کی کوئی شگر مل نہیں البتہ ان کے اپنے گروپ کی آٹھ شگر ملز ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ وہ مل مالکان کے رویے سے بہت خوش ہیں اور ان کی ستائش کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ درست از خود نوٹس لیا عدالت نے سن کی 34 شگر ملز کے مالکان کو بھی پانچ ہفتے میں کاشتکاروں کو ادائیگی کرنے کا حکم دیا اور مزید سماعت بدھ تک کے لیے ملتوی کر دی وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے اسلام آباد کے دے ہی علاقے پھلگرہ میں جدید زیابیتس مرکز کا افتتاح کرتے ہوئے مرکز کے لیے دس کروڑ روپے اتیہ کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ یہ مرکز پاکستان میں زیابیتس کے علاج معالجے کے حوالے سے بنیادی ادارہ ہوگا موجودہ چیلنجز کے باوجود زیابیتس مرکز حقیقت بن چکا ہے مخیر حضرات کی مدد کے بغیر ایسے مراکز قائم نہیں ہو سکتے پھلگرہ زیابیتس سنٹر تشخیص اور علاج کے ساتھ ساتھ تربیت کی سہولت بھی فراہم کرے گا اس زیابیتس مرکز سے شہریوں کو علاج معالجے کی میاری سہولیات فراہم ہوں گی جمعہ کو وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے پھلگرہ میں زیابیتس سنٹر کا افتتاح کیا اس موقع پر وفاقی وزیر سہت سائرہ افضل تارڑ بھی موجود تھی زیابیتس سنٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ یہ مرکز زیابیتس کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گا اور اس مرکز سے شہریوں کو علاج معالجے کی میاری سہولیات فراہم ہوں گی زیابیتس مرکز صرف علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے مثالی اور مشہ لے راہ ہوگا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے اسلام آباسی کے دیہی علاقے پھلگرہ میں زیابیتس مرکز کے لیے دس کروڑ روپے کے اتیے کا بھی اعلان کیا لاہور میں ہسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب کی ہسپتالوں میں خواتین بچوں اور بڑھوں کا بہترین علاج کیا جا رہا ہے ہر ظلے میں نئی سیٹی سکین مشینیں لگائی گئی ہیں میو ہسپتال کے سرجیکل ٹاور میں یورپ کی طرح ہر قسم کی طبی سہولیات موجود ہیں ہم نے پنجاب بھر میں ہسپتالوں کا جال بچھایا لیکن خیبر پختون خواہ میں اداروں کو تباہ کر دیا گیا پشاور میں پانچ سال میں ایک بھی ہسپتال نہیں بنایا گیا عاصف زرداری نے کراچی کو کرچی کرچی کر دیا جبکہ یوٹن خان نے خیبر پختون خواہ کو اجھاڑ کر رکھ دیا شہباز شریف نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں کسی انسان سے نہیں ڈرتے کسی انسان کے آگے نہیں جھکیں گے میں نے اپنی صحت کو دعو پر لگا کر عوام کی خدمت کی لیکن مٹھی بھر لوگ سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج کرتے ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے پی ٹی آئی نے اورنج لائن منصوبے کے خلاف عدالتوں میں درخواستیں دائر کر کے لاہور کے ساتھ زیادتی کی اب پی ٹی آئی سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ یوٹن خان جھوٹ خان صاحب الزام خان صاحب کہتے ہیں میں نے کے پی کے کی حالت بدل دی ہے انہوں نے خیبر پختون خواہ کو برباد کر کے رکھ دیا خیبر پختون خواہ میں احتساب کمیشن کو بند کر دیا گیا نیب یا جتنے بھی ادارے ہیں دن رات خوج لگائیں اگر ایک پیسے کی بھی کرپشن آ گئی تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا شہری رسول خان کی جانب سے عدالت آلیہ میں درخواست جمع کروائی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے عداروں کے الکار اور ان کے بیٹے کیسر خان اور تین دیگر رشتدار زرین نللہ نور اکبر اور انہام خان کو دسمبر دوزار بارہ میں کراچی کے علاقے سراب گوڑ سے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ ان کے رشتداروں کو قانون نافذ کرنے والے عداروں نے رہا کر دیا تھا تاہم ان کے بیٹے کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا لپتہ افراد کے حوالے سے درجن و درخواستوں کی سماعت کے دوران ایک پولیس افسران نے اپنی رپورٹ کے ذریعے نتیجہ تاہن درخواست گزار نے معزز عدالت سے درخواست کی کہ وہ متلکہ کام کو ان کے بیٹے سے ملاقات کروانے کی ہدایت دیں تاہم اس درخواست کو نمٹاتے ہوئے دو رکنی بنچ کے جسٹس آفتاب امن نے سیکٹری داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ قیدی کی ان کے والدین سے ملاقات کا بندوبست کریں اور اس حوالے سے رپورٹ عدالت میں پیش کریں ڈویین بنچ نے سینئر سپریٹینڈنٹ پولیس کو ادایت کی کہ وہ ایک دوسرے لاپاتا شخص کا کیس دیکھیں اور اس کے بارے میں چوبیس مئی کو اپنی رپورٹ پیش کریں لاپاتا شخص محمد سعید قریشی کی والدہ نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کا بیٹا ستمبر دوزار گیارہ میں کراچی کے علاقے نازم آباد میں اس کی موٹسائیکل کے امرہ غائب ہو گیا تھا ایک پولیس افسر اور وزارت داخلہ کے نمائندے نے اس حوالے سے پیش رافت رپورٹ اور صوبائی ٹاسک فورس کی ایک رپورٹ ڈویین بنچ کے سامنے پیش کی عدالت نے ایس ایس پی وستی انویسٹیگیشن ٹو کو ادایت کی کہ وہ ذاتی طور پر جبرن گمشدگی کے اس معاملے کو دیکھیں اور چوبیس مئی کو رپورٹ پیش کریں موسیقی